ہیلو ایرون اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاکوں کے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے ساتھ اپنا پہلا بلوک شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ ایسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ عمرہ جا رہے ہیں ہم ساتھ فیملی کے تو ہماری یہ خوبصورت سفر آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ابھی ہو رہے ہیں تین بجے صبح کے اور ریڈی شیڈی ہو کے تو اپی روانگی کی تیاری ہے کیونکہ یہ رہی ہے سارے پیکنگ شیگنگ سب کچھ ہو چکی ہے تو بچے بھی سو رہے ہیں ان کو بھی اٹھانا ہے تو چھٹے ان کو اٹھاتے ہیں اور ہم ان کو بھی تیار کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ائرپورٹ جا سو رہی ہے عنابیا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اسے مانا اپراک آئی جا اس کے میں سے جہاز میں نہیں جانا آپ کو عنابیا پہلے بار جہاز میں جائے گی چلو اٹھو چل دی کرو ریڈی ہونا ہے صحیح ہے اینارہ اینارہ پوسا اینارہ اٹھو چلو اینارہ نہیں جانا تمہیں ہاں ہاں ابھی نیندہ رہی ہے لیٹ سوئی بھی ہے ہاں دو بجے تو یہ سوئی ہے اس ٹائم سو نہیں رہی تھی تو اب اس کو اٹھنے میں ایک لیپ ہو رہی ہے اینارہ اچھا تو ہم یہاں ائرپورٹ پہنچ گئے تھے ائرپورٹ میں ہی تھے تو ہم نے چیک ان سب کچھ کر لیا مطلب ابھی ہم فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے اور میں ویڈیو نہیں پھنا سکتا کب بیچ میں کیونکہ چیک ان ہوتا ہے سامان کو لے جانا ہوتا ہے تو میں اکیہ لیتا ہوں اور یہاں انارہ بہت ایکسائٹڈ ہے خوش ہے تو سفر کے لیے دعا گوے کہ ہمارا سفر اچھے سے ہو جائے جوالا جوالا اچھا انارہ میں وہ دکان دیکھیں اس کو یہ چیزیں چاہیئے یہ چیزیں چاہیئے جہاز میں کانا کان ہوگی صحیح ہے یہاں پہ کچھ مطلب صحیح ہے نہیں چلو بیٹھ جا وہاں پہ وہ تمہاری جگہ ہے وہاں بیٹھ جا یہاں انارہ نے چیزیں آخر کر لے ہی لیے اور میں نے اس کو چوکلٹ کے ڈبے سے ہی بس خوش کر دیا اور یہ چنگوں مغیرہ رکھ دی میں نے کہا چلو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ابھی یہ خوش ہے چوکلٹ سارا ڈبا دونوں نے ملکی کھا لیا ابھی بس ویٹ کر رہے ہیں جہاں اس کا اور بچے ہیں بچے کچھ تو کریں گے تو ان کو ابھی سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا ہم کیا کرے ٹائم پاس ہو جائے کیونکہ موبائل میں بھی یہاں نیٹ بھی اسے کام نہیں کر رہا تھا اور ہم بھی جہاز کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ ابھی چیک ان ہونے جا رہا ہے جہاز پہ ہم جانے والے ہیں تو لائن بہت تھی ویٹ بھی کیا بہت تو مجھے ابھی یہاں تھوڑا سا ایشو بنا تھا وہ ٹرولی کا تو وہ ٹرولی کا ہم نے جہاز میں لے کے آئے تو اس کے ساتھ کچھ ایسے ٹکٹ سا بان دیا تو کہہ رہا ہے آلاوڈ نہیں تھا پھر میں ہم نے کچھ کر کے ٹرولی کو جہاز میں رکھ دیا اور یہ ہم بیٹھ گئے اپنی سیٹو پہ جہاز میں بیٹھ گئی رہا ہے ہاں 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 روانہ ہو چکے ہیں تو میں نے ویسے ریکارڈ کیا تھا اپنی آواز میں لیکن شور کی وجہ سے وہ صحیح سے ریکارڈ نہیں ہوا تھا تو یہ باہر کے نظارے میں آپ کو ساتھ دیکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اور بس میں بہت لوگ بھی نہیں تھے اچھی بات یہ تھی اچھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ کی طرف اور ابھی ہم بس میں بیٹھے ہیں ہم مکہ پہنچیں گے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا ہمیں وہ سفر کبھی اچھا رہاں بھی تک ہے اچھا رہا ہے ہم وای سہتھا انا رہاwardsцию رہا جدا رہا ہے دا انار اچھی طرح روان ہے کدھر جا رہی ہے اللہ خور نسلے اللہ خور نسلے یارہ بول رہی کہ مجھے اللہ کے گھر جانے تو الحمدللہ ہم خیر سے پہنچ گئے تو ہم نے بیک ویک سارے ہوتل میں رکھ دی اور یہ ہم مکہ کی طرف روانہ ہیں اور ابھی جا رہے ہیں تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ آپ جب پہلی جلک دیکھتے ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ فیلنگ آپ مطلب ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے کہ کس طرح فیل ہوتا ہے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے توڑا سا تمہیں ویڈیو کیمرہ زوم کر کے آپ لوگیں دکھا رہا ہوں تو یہ ہم نزدیک جا رہے ہیں تو میں وہ سارے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح فیلنگ آتی ہے تو الحمدللہ یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے اس سے پہلی بھی ایک بار میں آ چکا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ کے نصیب بھی کریں آپ سب کی نصیب کریں جن کی خواہش ہے اللہ آپ سب کو اس گھر میں لے بلکہ ہر انسان کی خواہش ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی ایک بار تو ضرور زیارت کریں مدینہ اور خانہ کعبہ کی تو آپ سب کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کریں تو یہاں ہم نے جو ہے تواف کر لیے تھے تمہیں اوپر آیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ ہے صفہ مروان تو یہ صفہ مروان میں مطلب بہت زیادہ رشتہ کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اس ٹائم بہت آتے ہیں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ویکیشنز میں تو یہ نابعہ نعرہ کو بھی اللہ نے اتنی حمد دی تھی بچارے ابھی ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا بس ان کو تھوڑا سا چوکلیٹ جوس پہلایا تھا اور انہوں نے کچھ کہنا وانا کچھ بھی نہیں کہا تھا تو یہ بچے ہیں تک جاتے ہیں تو کبھی میں اس کو گودی لے لیتا تھا تو کبھی مطلب گھر والے جو ہے میرے ساتھ اور تو ان کو میں دیتا تھا نابعہ تو ماشاءاللہ نابعہ نے جو حمد دیکھا صفہ مروان میں اور انعرہ کو بہت بھوٹ لگیے انعرہ کیا کہا ہوگی مال شہید نام شہید نام مال شہید نام اس کو بھی بھوک لے گیے تو یہاں پہ انعرہ کی شیطانیہ ختم نہیں ہو رہی ہے ابھی انعرہ بس فری ہو گئی تو ابھی اپنی شیطانیہ شروع کر دی اچھا تو یہاں ہمارا صفہ مروان بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا مطلب ہم نے عمرہ کر لیا الحمدللہ ہو چکا تھا تو ابھی صرف نفل باقی ہے تو کافی گرمی لگ رہی تھی ایسے موسم اچھا تھا یہاں پہ بٹ اتنا رش اور بیڑ وغیرہ دی کہ بہت مطلب ہبسہ ہو جاتا ہے تو پسینہ کافی آ رہا تھا اور کافی تک چکے تھے کچھ کائے بھی نہیں تھا اور یہاں انعرہ ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھ بھی لیا اس نے تو کافی اچھا رہا ہمارا عمرہ الحمدللہ بچوں کے ساتھ بہت مزا آیا اور بچے بھی بہت خوش تھے تو یہ ہم باہر نکلے بھی ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور کانا کانے جا رہے ہیں تو انشاءہ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سفر اچھا لگا ہو اور یہ ولوگ بھی آپ کو پسند آیا ہو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسی بنی رہے گا ہم آپ کے ساتھ اپنی اگلی جرنی بھی شیئر کریں گے آگے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ